ہم آ گئے ہیں پھر سے ایک اور مہان راجپوت راجہ کے بارے میں بتانے ہی راجہ کہلو یا پھر سینہ پتی کہلو تو چلی آج ہم بتانے والے ہیں اپنے مہان راجہ مان سنگھ کے بارے میں جی ہاں آپ لوگوں پتا ہوگا راجہ مان سنگھ کون ہے نہیں پتا تو چلو میں آج بتائیتا ہوں راجہ مان سنگھ کچھوہ راجپوت کل سے تھے جو راجستان سے تھے کچھوہ ونس نے امبر راجہ جو بعد میں جائپور کے نام سے پرسید دعا کو نیانتریت کیا تھا اور مغل سمراجے کے ساتھ گہرے رشتے تھے مان سنگھ مغل بادسہ اکبر کے ساسک اور درباری منتری کے روپ میں سیوہ کر دے دے ان کی ستھیتری اور پرباہ ان کے راجپوت کل کے درجہ اور ان کی سینہ کے پریاض سے پرابت ہوا تھا کسی ویسے جاتی سے نہیں جو راجہ مان سنگھ ایک پرمک راجپوت ساسک اور سینہ پتی تھے مغل سمراجے میں ان کا جنم پندرہ سو پچاس میں ہوا تھا اور وہ اکبر کے وسنیہ سینہ پتی کے روپ میں سیوہ کر دے تھے راجہ مان سنگھ نے کئی ملیکٹری ابھیان اور وجہوں میں ماہان بھومی کا نبھائی جیسے کی پندرہ سو اڈسٹھ میں رن تھم بور کا گھیرہ اور پندرہ سہتر میں حل دگاٹی کا یود انہیں ان کی بہادری راجنیتی بدھیم مانتا اور مغل تقت کے پرتی وفاداری کے لیے جانا جاتا ہے راجہ مان سنگھ کلا اور سہتر کے بھی مارمک پتروں تھے اور انہیں مغل سانسکریتک اور واسطو کلا کی انتی میں مہتپونڈ بھومی کا نبھائی وہ سولہ سو چودہ میں اس دنیا کو الویدہ کہہ کر چلے گئے انہیں اپنے سمجھ کے سب سے بڑے سینہ پتیوں میں سے ایک کے روپ میں وراثت چھوڑی تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوگے کہ جو راجہ مان سنگھ تھے وہ اکبر کے دربار میں کام کیا کرتے تھے بٹ جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ مغل کے دربار میں اکبر تو کبھی لڑنے گیا ہی نہیں ہمیشہ تو راجپوت ہی لڑنے گئے ہیں تو راجہ مان سنگھ ہی اپنے کچھوہ راجپوت کے لینکے تھے جنہوں نے ید گیا تھا اور مہارانہ پرتاب کے ساتھ بھی تو بھائیو اس لئے آپ لوگ کو پتا ہونے چیئے کہ آپ کے راجپوت راجہ کون کون سے ہیں یا پھر آپ کے جو راجپوت مہان یودہ ہیں وہ کون ہیں ان کے نام پتا ہونے چاہیے جس سے کہ آپ کا کوئی اتیاز چھوڑانے سے پہلے سو بار سوچیں کہ جی ہاں کیسے پہلے کسی اور بندے نے ورنن اس بات کا کیا ہے باقی ویڈیو ہے کیسے لگی ویڈیو کمنٹ کر کے جلوے بتانا اور بھائی سبسکرائب کر دو نیچے والا ریٹ کلر کا بٹن ہے اس کو دباؤو یا پھر توڑ دو اور باقی ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کیلئے ویڈیو لائک سیئر کمنٹ کر دینا جائے راجپوتانا جائے ماں بھائیوانی